تک تمام ریلوے کراسنگ ختم ہو جائے گی اور ایک سو ساٹھ کی سپیٹ ہوگی قوم دس مئی کو یہ خوشخبری سنے گی دس مئی تک ہم نے اپنے پی سی جمع کرا دی ہیں پلاننگ میں اور انشاءاللہ تعالی اس کی بہتری ہوگی سیکنڈلی ہم نے نئے جو ہمارے پاس سوپر ویگنیں پڑی ہوئی تھی ہم نے کل ایک چشتیاں کل ہم نے فیصلہ بعد اس کا افتتا کیا ہے اسی طرح ہم چشتیاں کرنے جا رہے ہیں وزیر آباد کرنے جا رہے ہیں کندیاں کرنے جا رہے ہیں اور جیا بھگا کرنے جا رہے ہیں یہ پانچ نئی فریٹ ٹرینیں ایک ٹرین فیصلہ بعد کی دو دن میں چل پڑے گی اور پانچ نئی ٹرینیں تیس جون سے پہلے پہلے چل جائیں گے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ فریٹ سے اس دفعہ ریوینیو کو اپنا بیسے ہم پیسنجر میں بھی کیونکہ آپ کو میرے سے زیادہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ہیں لیکن اگر یہ پانچ ٹرینیں چلی تو ہم ایک بہت بڑا حصہ بہت بڑا حصہ جو ڈیفیسٹ کا ہے وہ ختم کرنے گے اس سال بھی پانچ سال کا میرا لاہور صافیوں کے سامنے وعدہ ہے کہ یہ نفع میں چینج ہو جائے گی ریلوے لیکن یہ جلدی بھی چینج ہو سکتی ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم حیات اجنسی اور دوسری پراپٹیز کو سیل کریں اس پر بھی ہم کام کریں کل پرائیم نسٹر نے ہمیں بریفنگ کے لیے بلایا ریلوے میں انشاءاللہ ان کو ایک تفصیلی بریفنگ کل پرائیم نسٹر کو پی ایم ہاؤس میں دی جائے گی باقی لوگ بڑا چیخ رہے ہیں میں نے سیاست کی بات اس طرح نہیں کی اگر ریلوے کے کوئی سوال ہیں تو پہلے لے لیں اگر آپ نے کرنے ہیں ریلوے بورڈ نے ریلوے ارازی کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منبوی دے دی ہے اس کے بارے میں آگے جو ہے وہ مضبوط پالیسی کی تشکیل کرنے جاری ہے مضبوط پالیسی ہوگی تب ہی ابھی اتنی جلدی کام تو نہیں ہوں گے ایک سپریم کورٹ نے ڈسین دیا ہے کہ پانچ سال سے زیادہ ہم ڈیس پہ نہیں جا سکتے ہیں کل سپریم کورٹ کل یہ فیصلہ لینڈ کا ابھی پرائیم نیسٹر کے سامنے ڈسکس ہوگا جو وہ فیصلہ کریں گے وہی اس پہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حکومت بھی کرے گی اور یہ زیادہ جلدی کرنا اس لیے ہے کیونکہ جب ایمل ون شروع ہو گیا پھر تو سارے مین اور ان مین ختم ہو جائیں گے پوری فینسنگ ہو جائے گی ریلوے کی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فینسنگ کے ساتھ ہماری پلانٹیشن بھی ہو جائے بڑے تاریخی قسم کے درخت بھی لگ جائے سوال چھوٹا کریں نا لمبا نہ کریں رہنے دیں آپ آگے چلیں ہمارا فیصلہ ہے ریلوے کا کہ تین سال سے زیادہ جتنے افسر بیٹھے ہیں ان کی ٹرانسفر کی جائے لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ریلوے کا ملازم ہی ریلوے میں لگتا ہے ان کا نیول بدل نہیں ہوتا بعض افسر ایسے ماحول بنا دیتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر کرنے جاؤ تو نیچے سوچتے ہیں کہ اس کی جگہ لگائیں گے کس کو یہ بھی کوئی کمال نہیں ایک جگہ سے اکھیڑو دوسری جگہ دوسری جگہ سے رائل فارم کا جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہے اس ڈیٹ تک ٹنڈر ہو جائے گا انشاءاللہ سوال ہی بیدا نہیں ہوتا دیکھیں کوچیں بہت پرانی ہو چکی ہیں ساٹھ ساٹھ چالیس چالیس سال کی اس کو نئی ٹرینیں لارہے ہیں پرانی ٹرینوں کو بھی چائنیز کی سیونٹی فائب کوچز کو رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ روزوں سے پہلے یہ ساٹھ دن ہمارے بڑے ایم ہیں اس میں کچھ پرموشنیں بھی آ جائیں گی پرموشنوں کے بعد ریلوے میں ایک ہماگیت تبدیلیاں بھی لائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کی فارن نیسٹر شاہر عمران خان کی کامیابی ہے کہ ٹرمپ نے انڈیا میں بیٹھ کے دشمن کے سامنے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے یہ ستر بہتر سالوں میں کبھی کہہ نہیں ہوا یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی اور عمران خان کی ذاتی کامیابی ہیں اور سیکنڈلی جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے چالیس ایک شاتیں ہو چکی ہیں مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے میرا میری درخواست ہے سپر پاور سے امریکہ سے بھی اور یونائٹڈ نیشن سے بھی کہ وہ اس کا نوٹس لے اور مودی جو ہٹلر اور موسیلینی کے روپ میں ایک رول ادا کر رہا ہے اور اس دنیا میں جو ایک سیکولر سٹیٹ تھی یا لبرل سٹیٹ تھی اس کو ایکسٹریمس سٹیٹ اور اس کو ہندو دات میں تبدیل کر رہا ہے دنیا اس کا نوٹس لے ہماری چار ٹرینے صرف چلتی ہیں کرونا وائرس کے دوران ہم نے بند کی ہیں کیونکہ بارڈری بند ہے جس دن بارڈر کھلا اس دن یہ ٹرینے کھول دیں گے چار ٹرینے منت کی چلتی ہیں یہ فریٹ بھی لے جاتی ہیں فریٹ ہم نے لوگوں کو کہاں واپس لے جائیں جب تک بارڈر بند ہے اس وقت تک یہ پرین بند ہے دیکھیں میں ایمل میں آپ سے پہلے کہا چکا ہوں میں ایمل ون کے دسخت اور نالا لئی کا انتظار کر رہا ہوں میں اب کتنی دفعہ کہوں چھوٹا لگتا ہے میرا پن یہ اعلان کرنا اور میں وزارت سے چمٹا رہنے کا آدمی نہیں ہوں اور میری سیاست وزارت کی مہتاج نہیں ہے اللہ کی مہتاج ہے وہ میرے بھائی چوہی شجاعت نے کیا اسی سے جواب نہیں ہے میں دیکھیں گورنمنٹ میں ہوں میں منسٹر ہوں میں ایک رائے شماری کی اندر میری سوچ جو کچھ مرضی ہو لیکن میں ایز ای منسٹر کسی یونائٹیڈ نیشن کی جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی پاکستان میں چینل کرتا ہوں کہ بھٹو سیلیکٹڈ حضیر اعظم تھا کسی ایک چینل پہ آکے میرے ساتھ مبایسہ کر لیں نصرت بھٹو مرہومہ نے ظلفکار علی بھٹو کو ظلفکار علی بھٹو بنایا اگر وہ سرشاہ میسیس شاہ نواز کی قزن اور ان کے لئے وہ راستہ نہ بناتی تو شاید آج ظلفکار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہ ہوتی سو میں بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ موسٹلی موسٹلی لوگ ڈی اچو کے گیش نمبر چار کی قیدہ آ رہا ہے اور اس میں میں قائم ہوں جس کو شک ہے وہ آ کے میرے ساتھ مبایسہ کر لے اور اس چینل پہ اشتہار کے پیسے میں لوں گا دیکھیں میری بات سنیں باجوہ جنرل باجوہ پہلا جنرل نہیں ہے جس نے ایکسٹینشن لی ہے ایک ریکارڈ ہے ایکسٹینشن لینے والوں کا اور بہترین انسان ہے اور میرا کیا کہتے ہیں کالج فیلو ہے اور میرا ووٹر ہے موسٹلی جنرل میرے ووٹر ہوئے ہیں میرے ہلکے سے اور باجوہ زبردست مین اور اس نے اس جنگ کو ٹالا ہے اور اس ملک میں جمہوری حکومت کے ساتھ ایک پیئے کی حصیت سے کام کر رہے ہیں اور اس جمہوری حکومت کو آگے لے جانے میں پاک فوش کا بہت بڑا عمل دخل ہے ایمران الیکٹڈ ہے کس کو میں ہمیشہ اترام سے نام لیتا ہوں بچوں کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے دیکھیں میں ہمیشہ نمبر ون سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر ون سے لڑائی کرتا ہوں یہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے میں نے زندگی میں کبھی اکیس یا بیس گریڈ کے سیاست دان سے لڑائی نہیں لڑی اور کبھی سیاست میں میں نے بیس اور اکیس گریڈ کے سیاست دان سے دوستی بھی نہیں رکھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ٹریک ریکارڈ خراب کروں دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے مارچ میں آ رہا ہے مارچ میں آیا تو اس کو چودہ دن کے لیے رکھنا پڑے گا کرونا اس میں جو دیکھیں اگر اس اب تو کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو چودہ دن کے لیے واش این وارڈ میں رکھنا پڑے گا سو اس کا مطلب ہے جو میں مارچ کی آخری ڈیٹیں دے رہا تھا وہ آگے جا سکتی ہیں چودہ دن شباز ایک ٹینٹ میں نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی سیاسی بندہ رہ سکتا ہے چودہ دن وہ جیل میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خاندان میں جہاں اور بڑی باتیں ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے جیل کارنے کے بڑے بزدل ہیں آصف زرداری میں یہ صرف ہے وہ جیل کارنے کا بہادر ہے میں نے تین اے جی ایمز کو لگائیں دیکھیں لڑائی کس بات کی ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ ہوئی یا سلنڈر سے پھڑا یہ دونوں باتیں ممکن ہیں اس لیے تین اے جی ایمز کو لگا دیا اس پہ ہائی کورٹ لا اور اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے سو ہماری دیکھیں ساری ریلوے روز کسی نہ کسی کورٹ میں پیشی ہے کراچی کیسی آر سے لے کے ایمل ون تک اور میں چیف جسٹس صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو پانچ سال کی تاریخ ہے بلکہ چینیز ایمبیسٹر حسرہ تھا میں نے اسے کہا بھی ایمل ون پانچ سال بھول جاؤ اب دو سال میں جس طرح تین دن میں چین نے ہسپتال بنایا ہے اس طرح دو سال میں ایمل بنانی ہے یہ سپریڈ پورٹ آپ کے بڑے سوال ہوں فرانزک رپورٹ یہی ہے جو میں نے کہا تھا لیکن تو میں نے اے جی ایم کی ابھی رپورٹ نہیں آئی یہ بات ٹھیک کی ہے تو میں جو بات ٹھیک ہے وہی کہتا ہوں لاسٹ ٹو قیسن پنجاب گورنمنٹ سیاست نہیں کر رہی اس نے واپس نہیں آنا جو مرضی کر لو نواز شریف نے واپس نہیں آنا اور مریم نے جانا نہیں ہے اور اگر یہ چلے گئے تو پورا ٹبر ہی ملک سے باہر چلا جائے گا پھر یہاں رہا کون جائے گا آپ کو خبریں دینے کے لیے نہ ٹویٹ ہوگا نہ ٹویٹر ہوگا بٹ پھر سویٹر ہی سویٹر ہوں گے اس نے کاٹی دو ہے جب مشرف کے دور میں یار تم ویسے ہی عمران خان کے مخالف ہوئے ہوئے اس نے کاٹی ہے ایسی ہے آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں لاسٹ پویسن دیکھو بلاول جو ہے دیکھیں آپ ضرور چاہتے ہیں کہ میں بلاوٹ کے ساتھ خامخواہ دل لگی کروں دیکھو اس کا چھ مہینے پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے اس کا چھ مہینے بھی نو مہینے ہوتے ہیں میں باکہ نہیں چکے آپ دیکھو بیری موسیقی